ایک ذکر ہے جو کہ شبہ تئیس رمضان کو بڑے بڑے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے آیت الحسن زادہ عاملی یعنی شبہ تئیس رمضان کے عامال میں خاص طور پر ایک ذکر ہے جس کو اگر ایک مخصوص تعداد میں جو بھی آگے چل کر ذکر ہونے والی ہے اور بہت مختصر سے ذکر ہے ایک آدھی لائن کا ذکر ہے بس اور اس میں پروردگار عالم کے کچھ نام ہیں تو فرماتے ہیں آیت الحسن زادہ عاملی ان کی کتاب ہزار و یک نکتہ ہزار و یک نکتہ اچھا ایک کتاب کا نام ہے ہزار و یک کلمہ یہ نہیں ہے بلکہ ہزار و یک نکتے کی بات ہو رہی ہے ہزار و یک نکتہ یہ آیت الحسن زادہ عاملی کی کتاب ہے اس میں جو نکتہ نمبر سیون نائنٹی ٹو بیان ہوا ہے اس میں اپنے آسادزہ کے اعتبار سے نقل فرماتے ہیں آیت الحسن زادہ عاملی کہ عاملی شبہ تئیس رمضان میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر شبہ تئیس رمضان سجدے میں جا کر اس ذکر کی تلاوت کرے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر ہونے والا ہے تو ملائکہ الہی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو تمام کسافتوں نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کر دیں گے اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ مجرب جدا یعنی یہ بہت ہی تجربہ شدہ یہ والا عمل ہے بہت زیادہ تجربہ شدہ ہے کہ اس ذکر کو شبہ تئیس رمضان میں اس ذکر کو ایک مخصوص تعداد کے اندر پڑھا جائے اچھا جو کتاب مطلع انوار جو کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی کے لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو ہے یہ تو خیر بارویں جلد ہے جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے لیکن اس کی جو دوسری جلد ہے اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی آیت اللہ یہ محمد حسین حسینی تہرانی ہے جنہوں نے مطلع انوار کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو وسیعتیں آیت اللہ علی آقا قاضی نے کی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ شبعہ تئیس رمضان کو یہ والا ذکر پڑھا جائے یا تہرو یا تہرو یا تہورو یا تہہرو یہ اس ذکر کو پڑھا جائے اس ذکر کو پڑھا جائے اچھا یہ جو ذکر ہے یہ جو ذکر ہے فرماتے ہیں کہ جس وقت آدھی رات گزر جائے اس وقت نہ انسان نے بہت زیادہ کھایا ہوا ہو نہ بلکل ہی بھوکا ہو اور باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر سر کو سجدے میں رکھ کر اس ذکر کو دو سو پچیس مرتبہ تلاوت کریں آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے جو بڑے بڑے عرفہ کے بھی استاد تھے انہوں نے ذکر کو نقل کیا ہے دو سو پچیس مرتبہ اس ذکر کی تقرار کریں تو اگر اس ذکر کی تقرار کرے گا تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی فرماتے ہیں اور دیگر علماء بھی کہ ملائکہ آسمانی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو تمام کے صافتوں اور گندگیوں سے پاک کر دیں گے کیونکہ پروردگار کہ یہ جو نام ہیں جو اس کے آسمان ہیں جس کے اندر طہارت اور کا ایک مبالغہ اور وہ اس کے اندر اس کا اظہار ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ طہارت تو انہیں آسکار کی برکت سے ان ناموں کی برکت سے وہ ملائکہ آسمانی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو بھی پاک و پاکیزہ بنا دیں گے یہ شبہ تئیس رمضان کا ایک خاص ذکر ہے جو کہ آیت اللہ علیہ آقا قاضی نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کے علاوہ آیت اللہ مبشر کاشانی انہوں نے بھی اس ذکر کو لکھا ہے اوگا احمد عابدی جو خوضہ علمی عقوم کے بہت معروف ایک استاد ہیں انہوں نے بھی اس کی بہت تعقید کی ہے تو بہرحال الوطہ یہاں ایک بات رہے کہ یہاں اللہ کی جو طہارت ہے اور اس کی پاکیزگی میں انتہائی پاکیزگی کی تعریف کی گئی ہے ان اسکار کے اندر یعنی اس پاکیزگی کے ذکر کی برکت سے اس رات ہمارے نفس کو بھی پاکیزگی نصیب ہو جائے گی اگر دو سو پچیس مرتبہ یا بعض جگہ پہ دو سو پینتیس بھی لکھا ہوا ہے تو بہرحال اگر اس کو اس ذکر کو اس انداز سے پڑھا جائے البتہ یہاں پر ایک بات ذکر کر دی جائے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے سامنے بھی ایک دفعہ اس کا ذکر ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ تیہور اور تیہار کے متعلق کہا ہے انہوں نے کہ یہ میں نے عربی لغتیں وغیرہ دیکھی مجھے اس میں کہیں نظر نہیں آیا یہ حروف جو ہے یہ جو نام ہیں محمل ہیں اور اس پر ایک اعتراض انہوں نے کیا تو بہت سے لوگ اس طرح سے بھی پیش کرتے ہیں اور بہرحال دیکھیں بہت بڑے بڑے علماء جنہوں نے عرفان اسلامی کے اندر جن کو ایک ملکہ حاصل ہے انہوں نے ان عذکار کو ذکر کیا ہے اور بہرحال عرفان قاذب بھی بہرحال ایک چیز ہے صوفیہ کا جو عرفان ہے وہ عرفان قاذب کہلاتا ہے لیکن ہمارے جو عرفان ہیں جو عرفان اسلامی ہے اس کے اندر ہی سب چیزیں ہیں اور اس کے ذکر کے اندر کوئی خلاف اسلام بات بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں ہے اس کو نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کوئی خلاف اسلام بات چیز نظر آ رہی ہے جبکہ اتنے بڑے بڑے علماء آیت اللہ حسن زادہ عاملی آیت اللہ علیہ آقا قاضی وغیرہ جو ہے اس ذکر کی کافی زیادہ تعقید کرتے ہیں یعنی جو ان ذکر اسکار کی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ اس کی بہت زیادہ تعقید کرتے ہیں اور پھر علماء یہ جو بہرحالی بات کہہ یہ علمی اعتراض جو ایک ہوتا ہے بہرحال تو اس کے علمی جوابات بھی علماء کی طرف سے دیئے گئے ہیں کہ یہ بھی محمل کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ طہارت میں مبالغہ اور کسرت کے لیے استعمال ہوا ہے تیہور بروزان فیعول اوزان مبالغہ میں سے تو بہرحال آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی انہوں نے جو آیت اللہ مہدی بحر العلوم سے جو منصوب رسالہ ہے سیر و سلوک اس کی جو ایک دعا ہے اس کی ایک فٹ نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے اس میں تیہار اور تیہور کا لفظ آیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح سے ایک چیز ہے دیہار اور دیہور تو دیہار اور دیہور یہ جو ہے یہ مبالغہ ہے مبالغہ ہے یعنی دیہو دیہار اور دیہور یہ بھی آیا ہے اس کے اندر یعنی مختلف آسکار جو بیان ہوتے ہیں تو یہ مبالغہ دہر ہے اور دہر سے مراد جو ہے وہ اللہ ہے روایت میں بھی ذکر اس بات کا آیا ہے کہ لا تسبت دہر فا اند دہرہ ہو اللہ تو یعنی دہر کو زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ بہرحال جو وہ اللہ ہے تو یہ بھی دہر کا لفظ دیہار اور دیہور اسی طریقے سے یہاں پر تیہار اور تیہور ہے یعنی مبالغہ در تہارت ہے تو بہرحال یہ ظاہر ہے کہ ایک الگ روحانیت کے کفیل ہے اور جو اس لحاظ سے جو اذکار ہیں یہ انہی بڑے روحانی علماء نے جو ہیں وہ بتائے ہیں دیکھیں یہ شیخ جعفر آل کاشف الغتہ کہ کتنے بڑے اور عظیم فقی تھے لیکن سید مہدی بحر العلوم جو اسی طرح کی روحانیت کے بہت زیادہ ماہر تھے تو ان کے جوتوں کی گرد کو اپنے آمامے کے تہت الحنق سے صاف کر دیتے یعنی شیخ جعفر آل کاشف الغتہ جیسا فقی وہ سید مہدی بحر العلوم کے جوتے کی جو گرد ہے اپنے آمامے کے تہت الحنق سے صاف کر دیتے تو بہرحال یہ نہیں یہ مقامات ہیں علماء کے اچھا آیت اللہ بحجت خود اپنے دعاوں اور عذکار میں یہ جو تھا لفظ دیہار اور دیہور اس سے بھی استفادہ انہوں نے کافی کیا اتنا وقت نہیں کہ اس کو ذکر کریں اسی طریقے سے آیت اللہ وحید خورہ سانی نے جو اپنے اشار امام علی علیہ السلام حضرت عمیر المومنین علیہ السلام کی شان میں جو انہوں نے اشار کہے ہیں اس میں بھی دیہار اور دیہور کے جو لفظ ہے اس سے انہوں نے کافی استفادہ کیا ہے آیت اللہ وحید خورہ سانی نے لہذا اس بات میں کوئی مزائقے کے بات نہیں ہے اور طہارت باطن کے لیے ان اسکار کو اس رات 23 رمضان کے خاص اسکار میں سے یہ چیز ان بڑے عرفانی علماء نے اس بات کو نقل کیا جس میں آیت اللہ علی آقا قاضی ہیں اور اس کے علاوہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں اس کے علاوہ آقا احمد عابدی ہیں جو کہ عوضہ علمیہ قوم کے بڑے اسادزامن کا شمار ہوتا ہے اور یہ خود آیت اللہ بہجت کے شاگر در چکے ہیں آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کی خاص برجستہ شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے آیت اللہ انساری شیعازی کی شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ ان کی بھی بات بہت زیادہ یہ تاقید کرتے ہیں آقا احمد عابدی اس کے علاوہ آیت اللہ جو مبشر کاشانی ان کا قوم کے اندر درس خارج بھی ہوتا ہے اور یہ خود آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری کے شاگرد ہیں یہ اس ذکر کی بہت تاقید کرتے ہیں اور یہ خود آیت اللہ عبدالکریم کشمیری کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں اور آیت اللہ رضا بہودینی کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں اچھا عربی لغت میں دیکھیں اگر کوئی چیز ذکر نہ ہوئی ہو ضروری نہیں ہے کیونکہ دعاوں کے اندر عبرانی زبان کے بھی بہت سے الفاظ موجود ہیں جو رسالہ سیر و سلوک جس کا بھی تذکرہ ہوا تھا سید مہدی بحر العلوم سے جو منصوب ہے اور جو اس کا مقدمہ اور شعرہ لکھی آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی نے اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی کا ایک قول علامہ محمد حسین تبا تبایی کے لحاظ سے ذکر ہوا ہے کہ دعاوں میں دیکھئے عبرانی کے جو الفاظ ہیں دعاوں میں عبرانی زبان کے بھی کچھ الفاظ آئیں یہ خود بحر العنوار کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہیں مثلا اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے یہ عربی زبان کے لفظ نہیں اچھا یہ عبرانی زبان کے یہ عبرانی کلمات ہیں اور اس کا جو عربی کے اندر ٹرانسلیشن بنتا ہے وہ کچھ علماء کہتے ہیں یا ہننانو یا مننانو بنتا ہے اس کے معنی ہے یا کچھ کہتے ہیں یا حیو یا قیوم بنتا ہے یعنی روایات کے اندر جو مختلف دعائیں آئیں ان میں عبرانی کے الفاظ بھی آئیں اور بہرحال تو یہ جو ہے دعا کہ اس کے اندر جب انسان سجدی کی حالت میں جا کر اس کو پڑھتا ہے دو سو پچیس دفعہ یا دو سو پینتیس دفعہ اس دعا کو اگر پڑھے گا تو ملائکہ آسمانی نازل ہوں گے اور اس کو تحارت باطنی یعنی اس کے اندر پاکیزگی نفس جو ہے وہ اس کو عطا فرمائیں گے اور یہ جو ابھی آپ نے سنا تھا کہ اہیا شہرہ حیعہ یہ عاصف ابن برخیہ نے جو تخت بلقیس جو لے کر آئے تھے اور ان کے پاس اسم آزم کا جو علم تھا اس میں یہ والی کلمات بھی شامل تھے تو بہرحال اس ذکر کو دو سو پینتیس دفعہ یا دو سو پچیس دفعہ پڑھنا یہ تحارت قلبی کے لیے بہت مفید ہے اور ملائکہ اسمانی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو تقوی پریزگاری کے ساتھ جو ہے وہ آراستہ کریں گے تو یہ ایک ذکر ہے اس کو اس طور پر پڑھنے میں کوئی قواہت نہیں ہے پڑھا جا سکتا ہے جبکہ اتنے علماء کی اس سلسلے میں تعقید بھی آئی ہے تو اس رات کا آغاز اس انداز سے ہوگا اچھا پھر دیکھیں اس رات کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ کون سا ہے اس رات کا سب سے بڑا عمل اس رات کا دیکھیں سب سے بڑا عمل وہ ہے جو کہ آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی اپنے دروس کے اندر ذکر کیا ہے کہ دیکھیں شب قدر مہار رمضان کی افضل ترین رات ہے اور اس رات میں مذاکرہ علمی یہ بہت زیادہ سفارش شدہ ہے مذاکرہ علمی علمی مذاکرہ اور علمی مذاکرہ کا یعیت اللہ شبیری زنجانی ان کا درس خارج ہو رہا ہے فرماتے ہیں کہ مذاکرہ علمی کا ایک مزدہ مسائل شریعہ کا یاد کرنا ہے علمی و دینی کتب کا مطالعہ یہ اس رات سفارش شدہ ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس رات انفاق کرنے کی بھی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی اس رات میں کافی تاقید ہے صلح رحمی کرنے کی بھی اس رات میں کافی تاقید آئی ہے البتہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں سب سے زیادہ مہم ہیں یعنی موسٹ امپورٹنٹ دو چیزیں ایک تو قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت اس رات کسرت کے ساتھ ہونی چاہیے ابھی ہم ذکر کریں گے آگے چل کر کہ خاص طور پر ویسے تو پورا قرآنی ہے اب سارا قرآنی اہم ہے لیکن بہت ہی زیادہ اہم جو اس رات کو خصوصیت کے ساتھ پڑھنے والے سورے ہیں وہ کون سے وہ ابھی آگے چل کر تذکرہ ہوگا تو قرآن جس کی فرماتے ہیں کہ جس کی تلاوت کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے یہ دو چیزیں سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہیں آج کی رات اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے مطالعہ کتب شرعی و یادگیری احکام یعنی شرعی کتابوں کیونکہ دینی کتاب تو بہت ساری کتابیں آپ جو ہے اسلامی اقتصادیات کی کتاب بھی اٹھا سکتے ہیں اس طرح یہ بھی ساری اسلامی چیزیں ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ کتب شرعی یعنی جس کے اندر شرعی احکام یعنی ان کا مطالعہ کیا جائے اور وہ یادگیری احکام احکام کو یاد کرنا یعنی اس طرح سے اس کو پڑھنا کہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں یہ خاص الخاص آج کی رات کا جو بہت ہی اہم ترین عمل ہے مدرسے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس رات کم سے کم پچاس سو فقی مسائل وغیرہ کا ایک بنج بنا کے اس کو ہم اس کے پر شیئر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس رات کو کم سے کم ان مسائل کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کو فورورڈ کریں اچھا اسی لحاظ سے شیق صدوق کے مطالق یہ بات کہی جاتی ہے یہ شیق صدوق کی قبر مبارک ہے شیق صدوق اپنے استاد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں مفاتی الجنان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو شخص بھی اکیسویں اور تئیسویں رمضان کی راتوں کو مسائل دینی بیان کرتے ہوئے گزارے تو وہ سب لوگوں سے افضل اس رات کا جو سب سے افضل عمل کرے گا یعنی اکیسویں اور تئیسویں راتوں کو مسائل دینی بیان کرتے ہوئے گزارے ایک دوسرے کو آپ کم سے کم آثنٹک جو زہرائے سے آپ کے پاس مسائل شریعہ آئے ہوں وہ ایک دوسرے کو فارورڈ کریں کسی جگہ ایک گھر میں بیٹھ کر کچھ لوگوں کو کچھ مسائل دینی توضیل مسائل سے پڑھ کر یا ان پوسٹ وغیرہ کے ذریعے پڑھ کر لوگوں کو اگر بتائیں تھوڑا سا وقت اس کے اندر لگائیں کم سے کم ایک گھنٹہ اس کے اندر اگر لگائیں تو یہ سب سے افضل ترین ہے اور یہ تمام لوگوں میں شیق صدوق اپنے اسادزہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہو جائے گا یعنی خود بھی دینی مسائل سیکھ رہا ہے اور دوسروں کو بھی یہ مسائل سکھا رہا ہے تو بہرحال دیکھیں کہ یہ جو توضیل مسائل وغیرہ پڑھنا ہے اتنے اہم چیز ہیں ان احکامات شریعت کے اتنی اہم ترین رات کو دیکھیں پورا سال پڑھا ہے آج کی رات تو کہا جانا چاہیے تھا بھئی مسائل وسائل اور علم حاصل کرنے کے لئے تو پورا سال پڑھا ہے تو فقط یہ آج کی رات تو دعاوں میں صرف مناجات میں صرف نمازوں میں لگانی چاہیے تھی سب سے زیادہ افضل عمل پھر علم یہ مسائل شریعت کا حاصل کرنا قرار دیا گیا اس کے باوجود تاکہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ کیونکہ پورے سال کا آغاز آپ کی زندگی کا اس رات سے ہو رہا ہے تو لہٰذا اس کے اندر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اس بات کو جو اس میں آپ کو پریکٹس کرائے جا رہی ہے مسائل شریعت کو یاد کرنے کی یہ سلسلہ پھر پورے سال چلنا چاہیے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی بہت اہمیت ہے لوگ عام طور پر دیگر چیزوں کے اندر بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے اہم اور افضل ترین عمل جو ہے اس رات کا اس کو فراموش کر دیتے ہیں اس کی طرف ہونی چاہیے توجہ یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز علم دین کی حصول سے برتر نہیں بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ اور بھی چیزیں ہیں فیزکس کیمسٹری یہ بھی کونسا غیر دینی چیز ہے وہ ٹھیک ہے اس پہ ہماری ان تمام چیزوں کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں لیکن بہرحال اصل علم دیکھئے وہی ہے کہ جس سے آپ کی آخرت سمر جائے یعنی افضل ترین عمل بہرحال جس میں ہم نے ایک دفعہ ناصر مکارم شیرازی کا فتوہ بھی پیش کیا تھا تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کی بھی بہت اہمیت ہے اور ایک خاص تعداد تمام علوم کے لیے مہیا ہونی چاہیے تاکہ زندگی کا نظام بھی اس طرح سے چلتا رہے لیکن انہوں نے یہ بھی فرمائی یہ بات کہ آج کل کے دور میں خاص طور پر علم دین کی اہمیت بہرحال ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے یعنی وہ تو اپنے طور پر چلی رہے ہیں لوگ کری رہے ہیں لیکن بہرحال ایک علم دین کی افضلیت سے اس میں کسی کو انکار یا کوئی معذرت خوانہ لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے سب سے افضل اور برتر جو علم ہے وہ یہی علم دین ہے یعنی اور فرماتے ہیں کہ جتنا علم میں اضافہ ہوگا اس رات اسی قدر اس کی عقل میں بھی اضافہ ہوگا یعنی جس قدر علم میں اضافہ کریں گے اسی قدر عقل میں بھی اضافہ ہوگا اور خود سوچیں گے انسان کی جب عقل میں اضافہ ہوتا ہے تو دیکھیں انسان جو گناہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے بے اقلی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اس کے نتائج اور عواقب وغیرہ سے طرف نظر کر رہا ہوتا ہے بے اقلی کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا لازمی نتیجہ آگ کے اندر جلنا ہے ایسے کام کیوں کر رہے ہو تو جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل بھی کام ہو جاتی تو فرماتے ہیں کہ اگر اس رات کو خاص طور پر علم حاصل کیا جائے گا جتنا علم حاصل ہوگا ظاہر ہے کہ اسی قدر اس کی عقل میں اضافہ ہوگا جتنا اس رات اس کی عقل بڑھے گی اتنی زیادہ وہ گناہوں سے کیونکہ عقل بڑھے گی تو خود بخود گناہ کام ہو جائیں گے عقل بڑھے گی تو خود بخود ہی زندگی میں کوئی غلط فیصلے نہیں کرے گا وہ زندگی بھی اچھی گزرے گی تو بہرحال یہ بات ہے تو آیت اللہ جوادی عاملی یہ بات فرماتے تھے کہ جو کہ ان کے مطالق صاحب جواہر آیت اللہ شیخ محمد حسین جن کو صاحب جواہر الکلام کہا جاتا ہے 43 جلدیں تیس سال کے عرصے میں انہوں نے کتاب جواہر الکلام کو مکمل کیا تھا اور اس طرح سے پلیننگ کی تھی کہ کتاب جاتی یعنی تیس سال سے انہوں نے کہ اس کتاب کا جو اختتام ہو وہ 23 شب قدر میں ہو یعنی اس شب قدر اور یقیناً یہ سب کچھ بھی ہوگا اور امام زمان علیہ السلام کو حدیہ بھی کیا ہوگا کہ پروردگار یہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں اس کا ثواب ان کو حدیہ کرتا ہوں یعنی خاص طور پر اس رات شب قدر میں یہ ایچیومنٹ وہ ہی نہ کہ جس طریقہ سے دیکھی یہ ہوتی ہے پلیننگ انہوں نے کہا کہ جو کتاب فقہ کی بہترین کتاب جوائر الکلام استدلالی جو کتاب ہے وہ انہوں نے تیس سال کے عرصے میں لکھی تو لیکن اس طرح کی پلیننگ کی کہ جب کتاب کو لکھنے کے بعد اس کا اختتام شبہ 23 رمضان کو کیا تو بہرحال یہ ایک بڑی خصوصیت والی بات ہے اور واقعیتاً اسی کو صحیح طور پر پلیننگ بھی کہا جاتا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس رات علم حاصل کرنے کے لحاظ سے اب دیکھیں نا کہ وہ شب قدر ہوگی اور اس میں بیٹھ کے وہ جوائر الکلام جو کتاب ہے اس کو مکمل کر رہے ہوں جبکہ اس انداز کی ان کے مطالق ملتا ہے کہ جب صاحب جوائر کے اپنے بیٹے کا انتقال ہو گئے تو ابھی کتاب لکھی رہے تھے اس کے دوران ہی ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو پوری رات اپنے بیٹے کا جنازہ کہ رات کے اور دفن نہیں کرنا تھا دن میں دفن کرنا تھا جنازہ گھر میں ہی رکھا ہوا تھا صاحب جوائر نے پوری رات اکیلے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور کتاب جوائر الکلام کو لکھنے میں مصروف ہو گئے اور یہاں تک صبح ہو گئی تو بہت سے چیزیں بڑی ظاہر ہے کہ جو بڑے افراد ہوتے ہیں دیکھیں ان کی پھر باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں ہم تو ظاہر ہے کہ کہیں گے کہ عام شخص کے ادبار سے کہ بھئی یہ کوئی سن کی ٹائپ کا شخص ہے کیا ہے لیکن جو جن کے بڑے مقامات ہوتے ہیں ان سے پھر بڑے اسی طرح کے کام ان کے ہمیں نظر بھی آتے ہیں اسی طرح سے آیت اللہ مرشی نجفی کو دیکھیں آیت اللہ مرشی نجفی جب چھوٹے تھے اور انہیں نیا بولنا سیکھا تھا یہ جو سب سے چھوٹے ہیں یہ آیت اللہ مرشی نجفی کے بچپن کی ایک تصویر ہے کیونکہ جب انہوں نے بولنا سیکھا تھا تو ان کو جو سب سے پہلا جو جملہ سکھایا گیا تھا وہ قرآن کی ایک آیت تھی کیونکہ سورہ سبا کی آیت تھی وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے علیم جاننے والا ہے علم کے اعتبار سے اور بہرحال اس قسم کہہ ہے کہ مسجدوں کے نام بھی اس کے اوپر فتح اللہ علیم کے نام سے مساجد کے نام بھی ہیں یعنی ان کو سب سے پہلا جملہ ہی یہ یاد کروایا گیا کہ وہ ہی پروردگار ہے جو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا یہ پہلا جملہ ہی یہ یاد کر آیا ہے تو اس قدر یعنی پاکیزہ تربیت کا احتمام کیا گیا تھا آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے کہ کہ اپنی جو ان کی والدہ ایک ارامی تھی یعنی اپنی ماہانہ عادت کے دنوں میں بھی ایک انہوں نے ایک سیدانی علاویہ کو اجرت کے طور پر رکھا ہوا تھا تاکہ ان کے لیے پاکیزہ حالت میں غزہ کا انتظام ہو آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے اور ان کے والد نے حرام عمر المومنین میں علیہ الصلاة والسلام یہ لباس اہل علم اہل علم کا جو لباس ہے علماء کا لباس ہے یہ حرام عمر المومنین میں آیت اللہ مرشی نجفی کو پہنایا تھا اور علمی لحاظ سے جو ان کی دادی تھی شمس اشرف بیگم انہوں نے بھی آیت اللہ مرشی نجفی کو قرآن اور عربی عدبیات کی جو کتاب مغنی اللبیب ہے اس کی تعلیم کی تھی مغنی اللبیب وہ عربی عدبیات کی کتاب ہے جو اس کے مولف نے مکہ مکرمہ میں اپنے آخری زندگی کا یام میں لکھی تھی اور پوری کتاب اسی نیت سے کہ میں شہر مکہ کے اندر اس کتاب کو لکھوں گا بہرحال ایک عربی عدبیات کی کتاب ہے وہ یہ ان کی دادی نے ان کو پڑھائی تھی یعنی پوری خاندان آپ دیکھئے اور اس قدر زغد تقویہ ان کے اندر پھر پیدا ہو گیا تھا آیت اللہ مرشی نجفی میں جیسے کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ سارے زندگی حج نہیں کیا تھا اور کیونکہ پیسے ہی ذاتی طور پر جمع نہیں ہوئے تھے ان کے پاس کہ حج کے برابر ہو جائیں بہت سے تاجیروں نے پیسے دینے ہی کوش بہت سے بزنسمن ان کے پاس آتے تھے کہ ہم اپنے پیسے سے آپ کو حج کرواتے ہیں تو یہ انکار کر دیتے تھے ہمیشہ ایک شخص نے ایک دفعہ آیا تھا اور اعتراض آ کر کیا تھا کہ آپ کے پاس تو اتنی شرعی اموال آتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ آپ پر حج واجی بنو جبکہ آپ خود تقسیم کرتے تھے ان کو تو فرمایا کہ یہ میرے اموال نہیں ہیں یہ مستحقین کے ہیں جب بھی کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ میرے پاس اپنا مال ہوا اور میرے پاس میری اپنی محنت کی کمائی ہوئی تو میں اس سے حج کر لوں گا بہرحال انتقال ان کا اس حالت میں ہوا کہ وہ حج نہیں کر سکے تھے لیکن ان کی وفات کے بعد سو افراد نے ان کی نیابت میں حج کو انجام دیا اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد یعنی بہرحال یہ کہ آیت اللہ مرشی نجفی اپنی اولاد کی بھی اسی طرح سے تربیت فرماتے تھے روز سونے سے پہلے اپنی زندگی کے سبق آموز واقعات سناتے تھے اکابرین علامہ کے واقعات سناتے تھے آدیث معصومین اور احکامات دین اسی وقت سونے سے پہلے اپنے بچوں کو یاد کرواتے تھے تو بہرحال اس رات کو بھی والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس رات کو خاص طور پر اپنے گھر والوں کو احکامات دین سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام اس رات میں کیا جائے